ہیلو گائیز میری طرف سے آپ سب کو ہیپپی 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 نیو یئرز آپ سب کو نئے سال کی بتائی جس نے مجھے اس سال سپورٹ کیا ان کو میں دل سے تھینکیو کہنا چاہتا ہوں اور مجھے بھروسہ ہے کہ آپ مجھے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں گے اتنا سپورٹ کے لیے تھینکیو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو ناٹفکیشن آپ کو مل سکے جس نے ابھی تک پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو نہیں تو یہ پارٹ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیس گو پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ میسو اپنے دل کی بات میچکو کو بتا دیتا ہے لیکن میچکو سافت ہونا کر دیتی ہے اور کہتی ہے تم جیسے لڑکے سے پیار کروں گی کبھی نہیں اور کباؤ سابو بھی میسو کا مزاگ اڑا رہے ہوتے ہیں تب ہی پرمین آکے وہاں میسو کو لے کر چاہتا ہے اب آگے میچکو رونے لگتی ہے کیونکہ پرمین نے کہا میں تمہیں پسند نہیں کرتا تو کباؤ اور سابو میچکو کو چپ کر آنے لگتے ہیں تو میچکو گسے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے چلے جاؤ یہاں سے پھر میچکو وہاں سے چلی جاتی ہے تو کباؤ اور سابو کہتے ہیں کہ یہ میچکو ہمارے اوپر اتنا گسہ کیوں ہو جاتی ہے تو سابو کہتا ہے چھوڑو یہ سب بات چلو ہم دونوں گھر چلیں پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں پرمین اور میچکو کو دکھائے جاتا ہے پرمین کہتا ہے کہ دیکھا میچکو میں نے کہا تھا میچکو تم سے پیار نہیں کرتی میچکو یا سوچ سوچ کر سر پکڑ لیتا ہے کہ میچکو میری فیلنگ کا مزاق اڑایا کباؤ اور سابو بھی میرا مزاق اڑا رہے تھے یا سب سوچ کر میچکو اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور بھی ہوش ہو جاتا ہے پرمین کہتا ہے کیا ہوا میچکو تمہیں کیا ہوا پرمین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور میچکو کی مام کو بھولا لیتا ہے تو میچکو کی مام کہتی ہیں کیا ہوا میرے بیٹے کو جب میچکو کی مام سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو میچکو کا سر جل رہا ہوتا ہے پھر میچکو کی مام کہتی ہیں کہ پرمین تم جا کر ڈاکٹر کو بلا لاؤ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ جاتے ہیں پھر ڈاکٹر میچکو کو چک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیادہ کچھ نہیں پس وہ نے دماغ پر زیادہ زور دے دیا اس لئے میچکو کو چکر آنے لگے اور بخار بھی ہو گیا میں دوائے لکھ دیتا ہوں پھر پرمین ڈاکٹر کو اپنے کلینک چھوڑ کر دوائے لے کر آتا ہے میچکو کی مام میچکو کو دوائے دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم آرام کرو میں جا کر نیچے اپنا کام ختم کر لیتی ہوں پھر میچکو کی مام کہتی ہیں کہ پرمین تم میچکو کو دھیان رکھنا پرمین کہتا ہے ٹھیک ہے مام آپ جائیے پھر مام چلی جاتی ہیں اور پھر پرمین مصور سے کہتا ہے کہ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے تو مصور کہتا ہے اب پہلے سے بہتر ہوں پھر پرمین پیچ بچنے لگتا ہے اور پرمین اسے پک اپ کرتا ہے تو پایان کہتا ہے یہاں ہانسہ ہو گیا ہے تم جلدی سے آ جاؤ تو پرمین کہتا ہے تم پاکو اور مو بی کو بلالو تو پایان کہتا ہے کہ وہ دونوں میرے ساتھ ہے تم جلدی سے آ جاؤ تو پرمین کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں تو مصور کہتا ہے روبوٹ تم رہنے دو میں جاتا ہوں تو روبوٹ کہتا ہے کہ نہیں مصور تم بیمار ہو آرام کرو میں جاتا ہوں پھر روبوٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ جاتا ہے پھر چاروں پرمین پھر چاروں پرمین مل کر ہاتھ سے والے جگہ کو کلیر کرتے ہیں اور پھر پرمین کہتا ہے اب میں چلتا ہوں تو پایان کہتا ہے شاید تم بھول گئے ہو کہ ہمیں رات بھر پیٹرولنگ کرنی ہے تو پرمین کہتا ہے کہ آج پیٹرولنگ نہیں کر پاؤں گا مجھے مصور کے ساتھ رہنا ہے تو پاکو کہتی ہے کیا ہوا پرمین کو تو پرمین کہتا ہے کہ میں روبوٹ ہوں روبوٹ ساری بات بتا دیتا ہے کیسے مچھ کو نے مصور کا مزاک اڑایا اور میں اسے گھر لے گیا تو مصور یا سوچ سوچ کر بھی ہوش ہو جاتا ہے پاکو یا سن کر شوق ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا پاکو روتے ہوئے کہتی ہے اتنا سب کچھ ہو گیا تم نے بتایا نہیں پھر پاکو روتے ہوئے پرمین کی گھر کی طرف اڑ جاتی ہے پھر پایان کہتا ہے کیا روبوٹ تمہیں مصور کے پاس نہیں جانا تو روبوٹ کہتا ہے کہ پاکو گئی ہے نا تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت تو پایان کہتا ہے کہ تمہیں بھی لگتا ہے پاکو مصور کو پسند کرتی ہے تو پرمین کہتا ہے مجھے لگتا نہیں پورا یقین ہے کہ پاکو مصور کو پسند کرتی ہے پھر پرمین کہتا ہے چلو پیٹرولنگ کرتے ہیں تو بھی آیان کہتا ہے ہاں ہمیں پرمین اور پاکو کو اکیلے ہی رہنے دینا چاہیے ہم پیٹرولنگ کرنے کے بعد پرمین سے ملے لیں گے پھر سینج چینج ہوتا ہے اور ہمیں پاکو کو دکھایا جاتا ہے پاکو اٹھے ہوئے پرمین کی گھر کی کھڑکی پر آ جاتی ہے اور پاکو کے آنچ میں آسو ہوتے ہیں پاکو کھڑکی کھول کر اندر آتی ہے اور پرمین کو دیکھتی ہے مسو سو رہا ہوتا ہے پاکو اس کے پاس آ کر رونے لگتی ہے تب ہی مسو کی نیند کھل جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کون رو رہا ہے پھر مسو کی نظر پاکو پر پڑتی ہے مسو دیکھتا ہے کہ پاکو رو رہی ہے تو مسو کہتا ہے کیا ہوا پاکو کیوں رو رہی ہو تو پاکو کہتی ہے میں کیوں رو رہی ہوں جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں تو پرمین کہتا ہے مجھے کیا نہیں پتا ساف ساف کہو پاکو تو پاکو کہتی ہے کہ مجھے تمہارے روبوٹ نے بتایا کہ تم بے ہوش ہو گئے تو پرمین کہتا ہے کہ ارے پاکو تم بھی اتنی چھوٹی سی بات پہ رو رہی ہو یہ تو بس تھوڑا سا چکر آ گیا تو پاکو کہتی ہے تمہیں یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے تمہیں کچھ ہو جاتا تو اچھا چھوڑو یہ بات تم ٹھیک ہو یا دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جی کرتا ہے میں تمہیں سور سے گلے لگا لوں پرمین پاکو کی بات سن کر سرما جاتا ہے اور پاکو کہتی ہے یہ میں نے کیا بول دیا پرمین کہتا ہے کہ پاکو مجھے پانی دے دو میں دوا کھا لوں پاکو پانی لاکے دے دیتی ہے اور میں سو دوا کھا لیتا ہے اور کہتا ہے پاکو بہت رات ہو گئی ہے تم جا کے سو جاؤ تو پاکو کہتی ہے میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو تو مجھے کچھ نہیں چاہیے تم بھی جاک کر اپنے گھر آرام کر لو تو پاکو کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے میں چلی جاؤں گی تم سو جاؤ تھوڑی دیر بعد مجھے سو جاتا ہے پاکو مجھے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اوہ میسوہ تم کتنے پیارے ہو کہاں تم اور کہاں وہ بے وکوف مجھے کو اوہ پر میں میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں میں تمہیں پتا نہیں سکتی پاکو کہتی ہے کہ مجھے کو تمہیں چھوڑوں گی نہیں پر میں تمہارے لئے خوش ہوں مجھے کو تمہیں پسند نہیں کرتی یہ اس کی بے وکوفی ہے اس کا مطلب اب صرف تم میرے ہو اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی سو سو رہا ہوتا ہے پھر پاکو اٹھ کر پرمین کو کس کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو پرمین میں کہیں نہیں جاؤں گے پھر پاکو زمین پر بیٹھ کر پرمین کی بٹ پر سر رکھ کر سو جاتی ہے ترجماتي کو پھر پاکو زمین پر